شورت نامِ قرآن اور اللہ رب العزت نے اس منشور اور اسلامِ قوانین اسلامِ احکامات کی تشریح اور عوضی کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا اور خصوصاً اس شخصیت کو بھیجا جس کا آسمانوں میں نام محمد ہے زمین پر نام محمد توجہ ہو جائے ہو جائے چوتر مجلسِ اعزادیہ خوبیہ تب مجلس ماں کوئی بھی خالی نہ بنی حسنان جو مہمان ہوتے جو کوئی غطو سے محرم سمجھنے رسامت ہونے دی کرے تھا کیا ورنہ حسنان جب آدمی زبانہ غطوہ سندھیہ اے امام حسین ورکہ زبانہ جو بھی موتا جہاں ہے جائے زبانہ میں حجے حسین کے اللہ یا طاقت احتیفت اتا کہیا جو حسین انہ زبان آبارے کے انہ زبان میں ہدایت دے اے گناہ جارہ کے بھی خور بنائے سکے سمجھنے اللہ تعبی سمجھنہ اللہ رب العزیزر رہے ہیں اسلام جو سربراہ انہیں پیغمبر کے بنائے ہوئے ہیں جو آسمان المینال احمدہ زمین دلال محمدہ احمد جی مانا تعریف اندرد محمد جی مانا اید ہے یہ تعریف قیوئی اللہ رب العزیزر رہے ہیں انہیں اسلام میں تمام جانوان جا انسان جا حق کا محفوظ رکھا اے انہیں جی زندگی گزان جانتا اخلا کیا اے انہیں جی صفاہ انہیں جو خوبیوں انہیں جی تغذیب و تمدن انہیں جو میار مقدار اے انہیں جی آخری منزل بیان کیا اے انسان تو پیدا چھتے ہو تو جو ملصد چاہے زندگی گزانے کیا تجھے جسم کے فنا کیا ہی نہیں تجھے جسم کے بقا کیا ہی نہیں اے پانچ یہ زندہ رہنکیت ہو جائے مر رہنکیت ہو جائے جیت لے جائے تو مرا نا اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہ مرو تو بیگمبر کہتا ہے کہ میں یہ بھی اشارت دے سکتا ہوں کہ آپ مریں گے نہیں شہید ہوں گے شہید یہ مانا زندہ ہے اللہ کے رسول نے وہی علاہی کے مطابق فرمایا کہ شہید وہ ہو گا ہے جو ہم آئلو پید سے محبت کر کے زندگی گزار دا شہید وہ ہو گا ہے جو ہم آئلو پید سے محبت کرے اسلام میں ہر کوئی شہید نہیں ہوتا اور میں ادھروں گے بہوری دنیا میں سخت نظریں ہوتے ہیں کہ میں بلد بنوں آلہ بنوں آلہ اور عرفہ بن کے اللہ نے ایک ہمیں ترس کیا ہے کہ آلہ اور عرفہ بن کے لیے شرد یہ ہے کہ تم میں اتباع رسول ہو تو اطاعت رسول توجہ آئے اور وہ اتنا عرفہ بنے گا جس کے پاس رسول کی اطاعت ہو یعنی وہ مر نہیں سمسا میں ایک نسانہ نسکروں کہ ہمارے معاشرے میں پوری دنیا نے یورپ سے لے کر تو تمام مغربی تحظیم نے یہ تہہ دیا ہوا ہے کہ انسانیانی کا راز اور کامیابی کا راز دولت میں ہے اچھی نوگئی میں ہے اقتدار میں ہے سائنسز اور ٹیٹنالوجی کی طرفی میں ہے لیکن اللہ نے کہا یہ نہیں ہے یہ خطر ہو سکتا ہے اصل ترقی یہ ہے کہ انسان اپنے آنوں اللہ کا بندہ بنا جب اللہ کا بندہ بن جائے گا اللہ کا اطاعت گزار بن جائے گا تو وہ کامیاب ترین ہے میں سائنسز کروں کہ بھروز قیامت جتنے مقاطب ہیں جتنے مذہب ہیں جتنے ندریات ہیں جتنے عقائد ہیں جتنی جماعتیں ہیں جتنی جیشہ ہیں جتنی تاریخیں ہیں ان کے کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ قیامت کے دل اللہ یہ اچھے گا کہ تم نے یہ بہتا کیوں نہیں لیا تم نے اچھی عماراتوں نہیں بنائی تم نے یہ حکومت کیوں نہیں کی سب سے پہلے اللہ سوال آرے گا بتاؤ کہ تم نے میری اعتاد کی دی تب سوال کی دی جتنی جانا مجھے رسول جی ایک جی زیر تب جو آئے ملک دولت حکومت نالو ناموس راج مانو جو سلا اے بے مانوڈا یہ ملوکیت ماری شام جمعیل میں نظر آئی مانو سلام دھکر یہ ملوکیت ابو لعبہ مانو سلام دھکر اے بیغمبر کھرامی اور جو آئے ملوکیتر آئے بیغمبر کھرامی اللہ سب بھیارا ہی بے ورسول یتین دولت بھی نہیں اعتبار بھی نہیں لوگ مارنے کیلئے تیار ہے خود بیگمبر اپنے چچا کے دھر میں تہائے لیکن ہائے بھی بیوطن سواری بھی نہیں دولت بھی نہیں ابو لہب اور ابو جہل کے پاس تمام منات اور دولت اور اقتدار موجود ہے لیکن سورج ابو لہب کا کہنا نہیں مان رہا محمد کو مان رہا ابو لہب کا کہنا نہیں مان کی نہ زمین مان رہی ہے نہ ستارے مان رہے ہیں نہ درخت مان رہے ہیں اگر درخت سلام کر رہے تو پہمبر کو اگر پتھر سلام کر رہے تو مصطفیٰ کو اگر سورج سلام کر رہے تو مصطفیٰ کو ہے بھی یقین توجہ ہے تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ دولت اور اقتدار کی عزت نہیں ہے عزت میں اس کو دوں گا جو میرا مطیح ہویا میرا فرما توجہ ہے اور وہی شان کی صورت آلہ ہے کہ جس کے پاس اقتدار تھا دولت تھی حکومت تھی ریاست تھی آج ان کے آثار نہیں ہو رہے کوئی نہیں بتا سکتا کہ شان کے والی کے یہ پھلا کارنا میں اچھے ہیں حکومت اچھی تھی ایڈیوکیشن اچھی تھی اتحاد اچھا تھا تربیت اچھی تھی عدل اچھا تھا تو جو ہے یا نہیں یا ان کی عمارت اچھی تھی ان کا نظام اچھا تھا ان کے دور اقتدار میں انسانیت کی عزت تھی یا یہ تھا کہ اس میں لوگوں کو روزوار ملا لیکن ہر ایک کہہ سستہ ہے کہ وہ ناکام اور ناکارا نظام تھا کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو انگلی اٹھا کر کہے کہ علی کے نظام یہ غلطی ہے کوئی دنیا میں نظام یہ غلطی ہے توجہ ہے اور علی کی کنڈیشن یہ ہے کہ بیٹا زمین پہ ہے فٹا ہوا لباس ہے دولت پہ ناز رہی اقتدار پہ ناز رہی گر مزدوری رہا ہے توجہ ہے یا نہیں جب اقتدار جلا ہے تو لوگوں سے دور نہیں اپنے ان ملازموں سے ملاقات آلیے جلی میں جاتا ہے جو خجور بیچ رہے ہیں تقاضی تو یہ کیا لیتی ہی کہ علی ان کو زیادہ دولت دیتے میسم تمار کو کیونکہ میسم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ علی سے محبت کا اظہار کیا علی نے فرمایا ایک طرف میرا نوکر ہے دوسری طرف میرے خالق کے آگر کے طرف ملازم خالق کے اجید میں تقاضی ملازم بیچ رہے ہیں بیچ رہے ہیں مولا کے چیو تا پیسا دے گالا ہے توجہ آئے ہیں بیچ رہے ہیں ملازم بیچ رہے ہیں بیچ رہے ہیں بیچ رہے ہیں انہوں کے خبر علی جروع مضبوط ماں کے چھڑے سکے تو ہونا جے کانون بھنی کری نہ تو کرے سکے گالا ہے بیچ رہے ہیں جب عبیر مولین کے ساتھ آیا تو مولا نے سوال کیا کہ انہوں نے یہ چھوڑی تھی ہے نوکر ایسا تھا اس نے اقرار کیا کہ مولا ماں نے کی ہے علی والا اس کو نہیں کہا جاتا جو گلتی کرنے کے بعد ڈٹ جائے علی والا ہوتا ہی وہ ہے جو گلتی ہو جائے توبہ میں دیر نہیں کریں اب ایک طرف علی کے چاجے والا دوسری طرف علی کا عدل ہے امیر المونی نے کہا کہ علی کے عدل کی تقاضی یہ ہے کیونکہ علی کا عدل علائدہ نہیں علی کا عدل رسول کا عدل ہے علی کا عدل اللہ کا عدل ہے علی اس لیے تو ید اللہ ہے علی نے اپنے جسم کے اوپر اپنی خواہشات کے اوپر اپنی مرضی کو مسلط نہیں کیا علی نے اپنے وجود کے اوپر اللہ کی مرضی کو مسلط کیا اس لیے تو اللہ نے کہہ دیا کہ تُو مرضی اللہ ہے جس سے تُو راضی ہے اسے میں راضی ہو جس سے تُو ناراض ہے سلوات اللہ محمد حال 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 کیا مرید ساتھ تکتا ہوا ہاتھ اسرے ہاتھ برکر فضائل علی کا پر رہا گسی نے علی کی تھی ناب علی کی تھی اشعار علی تھی قرآن آیا وہ پر رہا تھا جو علی کی فضیلت میں تھے حدیث وہ پر رہا تھا جو علی کی فضیلت میں تھے تو جننے والے تھے انہوں نے کہا کہ تُو تھا تو مرید علی نے تُجھ سے بھی ریائت نہیں کی وہ کہ رائے سی یہ تو علی کے فضائل پر رہا ہو کہ میں اس خنان کی وجہ سے جہنم جا رہا تاری نے میرے اوپر کرم کر کے جہنم کا دروازہ بن کر کے جنت کا دروازہ کھو ہاں 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 کہ تو انہیں کرے مارا دیا جہنم میں من ہنائے وجہ کرے علی مکی جو دروازہ پھولے سو جو آج آج اکر 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 سامت اللہ نمان کڑھو اکر سامن لگا 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 پر جو سامن یہ کمی نہ ہو جی آج چند میں جو بھلو مطام مطام تو جو آج 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 مجھو انتائی قابل قدر مخبات کا شکار کر دو توجہ آئے گا کہ غیر اسلامی کا ایم براہ تو ہجے میں باروں میں کھچھے ہو جی علی تا ٹھیک آئی ہو جی 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 مولا جی مولا کہنے چاہی ہو جی تایمہ کے پرسی ملیا مائمت ودیگرازی توجہ آئے دولت اقتدار مولا جی رزینا قسمت الجبار فینا لنا عمر و للا دائمان مولا جی اللہ جی تقسمت راضی آج ہے علی کے علم نو دشمن کے دولت اور جکا شی علی کے پسند توجہ آئے ہاں نے ایسا سالت تائی کہے ہو جی ایسا سالم علمی ترقی کے طریقے توجہ آئے جلو سے ترقی کہی مجلس کہی نیاز میں ترقی تھی علمی ترقی تھی یہ جو لو جوان ہے کتری ترقی کہی سال مدر ترقی کتری آئی اگر حکت دو نماز ہاری پنجے ہی پڑھا ہوا تھا یا نا یا لائے ہوئے اگر چار حدیث ہو جات ہوئے ہو ہاری خرند سال تے ہوئے اگر تکی ہونی یا نا اگر دل میں ظالم کو نفرت کرنا ہے ہاری سبانس حبی زنیم اگر صلی اللہ مجھے حمایت کرنا اسے ہاری کے گردار اسا بھی کئی اٹھا یا اسا پان میں اسا پان میں آمادگی کے یا گھر میں تبدیل یاد دیگا یہ اسا داری حسائل پیغمبر جو محبت یا علی جی بلایا تو اسا میں تخیر تبدل پیدا دی کرے جہے انسان میں تخیر تبدل پدارت ہوتے یہ نظر ثانی کرے اے دنیا خوف زدانہ حکر ذکر امیر مومنین کام جو تا ازاداری تو یا اوٹھی علی جاتے جاتے ظالم دیتے در برماش منو دشمن حال محمد آئے دشمن ازاداری آئے اوٹے ازاداری ہونے جو پیچھو کرے ہونے جو چہرے کے پینے کا آپ کرے مان جانو باو خودی کرے تا ہیتا و یزیدی ہیتا و حسائل تو جو آئے تو حسینی عمل کردار جو ضرورتا ماظت سا کرے کرے ایسا جس سمان آل محمد جی ذکر میں وضعی استعمال کر لیا یا تھوڑوں کر لیا وہاں زبانہ کمدی کانے گا جبا اللہ اہل محمد جی ذکر میں استعمال ماتے اہی پیر نے وہ زبانہ میں اصالی کمی کی دیا سوڑو آئے صرف زبانہ کے اکیانی نہ ہوں کرنا پوچھتے زبانہ کے اکیو پوچھتے زبانہ کے حد پوچھتے زبانہ کے گھتن پوچھتے انہوں نے میرے مطابقہ تھا ہم آنگی ہوں جی یہ زبانہ علی علی کرے تھی تحسر علی خالق کے سجدوں کرے بھائیں جائیں جائیں لکھیں انہوں نے شیخوں پچھتے جی کہا اللہ اہل بیت جی ناراض کی جو سبب توجہ مانے 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 بس مجھو قابل ہے ترا ایسا کامیابی یہ دنیا جی کامیابی جو بھی ہکرو ڈاوٹو بھلی امارت پر ہکرو ایڑو امالا جی کو چونڈا ہنچے واتا کامیابا توجہا ہے ان جبا شیخصنا ہے جوانا چی قرارو چی عرب چی عجمی چی زندی چی غردو چی وہ کی ہی کامیابی ایسا آزام نداو نمچ شاہ حییالو ایسا آزام نداو اچھو قامیابی حسن توجہا ہے ملائی ایسا آزام نداو انجھے بولوی جو چھے لائے یا پیغمبر مدائے وائے ملائے وائے اور پیغمبر بھی ابی المومنین امام حسن بھی امام حسین بھی کر بلا بھی امی اکمر خلیا نماز آہیت کامیابی محبت این حبت کیا طاقت اقائد و نزریات اتخاب و احدت این یقین این انسانیت اختار انا جی اقائد و نزریات انا جی عبادات و رسومات این اللہ جی تینیت نفاس موسیقی مدین جماروں کے برائے کہ تم آخری کارسا ملاقات کرنے تو چاہے ہیں سرورکوں نے باہر آیا روایات کو جملہ ملندہ ایک پاسلو علی جو ساہر وابی پاسلو سلمان اللہ جو رسول بیجے تو جن جو زندگی میں مانے وہ حق و حصابہ وٹو ما رسول دین آئے ہوئے سب خاموش ایک شب سب تلدیو چیتا پاک پیغمبر مجتا نے حق کا مولا جتا کہڑو چیتا پاک جنا چیتے لکڑ پیالے ہو مجھے پوچھی دلگو مانا جو پتلو اچھا نا حقوش عدل پیغمبر کمی سمیت رہت ہیں اเดیو کر دیتا کمی سمیت رہت ہو جیتا تو اچھو اچھو قدل ہو مانا مالک یو حسن untoڑ خدا گواہ جناب زہرہ زمین دے ہوئی مجھے اللہ مجھے بابی کے لکڑ حسنین ونڈوڑو چون مجھے بابی جو ظلم نکا ماں زہرہ کے چترہ مجھے بابی جو پتنائے جنہیں پیغمبر جی کمی سمجھتے جسی لکڑو چلائے مہرہ نبوت بوسوڑے نہیں بوسوڑے جی تو مولا مجھے حق نہ ہوئی دل پہ جی تجھے مہرہ جمع یہ لفظ جی جنہیں پیغمبر گھر آئیو علماء جملہ نے کیا زہرہ کریں ہلو بھاکو بھوسا دی کریں ہلو بھوسا دی بابا کتھے لکڑ ہی زہرہ جی ہکائی کا اکھا سو سو نیرہ آواز بچڑا نہ ہی چوے پیو مہرہ جمعی زہرہ روئے کی شتت سا روئی تھی رسول پرچائے تو سچ مدائے اور جی بابی جو لکڑ مدی اترو روئے خدا گوا جنہیں زہرہ نبی موکلائے ہوں تو زہرہ کی روئی ہیتے رسول جل لکڑ جبو دی زہرہ پہی تھی روئے چھاکو گئے وہ جناب سکینہ آتے جنہیں بابو زمیتوں تھے جناب سکینہ آتے و دی پہ یہ گھردر بابا جے گھردند رکھی علماء جملہ نے کیا شمر کے جیدے مجھے بابو کے نمہ مجھے بابو اکیل ہوا ملور بیورتو چلائے بی 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 پہیڑی و دی علماء جملہ نے کیا ظالمہ خنجر رکھی سکینہ جے ظنفر میں ہتھو جی یا ایتروں متے کے شبیر نہار جدو نمہ جا مجھے نازم جی پڑا سان روئی جے دی بابا نروکے سے چھنے سے جیتروں بڑی سے مارے مات قسنے نیسے دمنا تو جو بابو کسے ماتی ساندھا ساندھا